آخر کیا وجہ ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ دولت کے موضوع کے اوپر اسکولوں میں درس دیا ہی نہیں جاتا ایک غریب والدین اپنے بچوں کو دولت کے بارے میں کیا ہی بتا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے ریج ڈیڈ پور ڈیڈ یہ کتاب ہے روبرٹ کی اوساکی کی آئیے اس کتاب کے اندر سے کچھ دلچسپ باتیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کتاب میں دو باپ کا ذکر ہے ایک امیر باپ اور دوسرا غریب باپ غریب باپ کہتا ہے کہ دولت کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے جبکہ امیر باپ کہتا ہے کہ دولت سے محرومی تمام برائیوں کی جڑ ہے غریب باپ کہتا ہے کہ میں یہ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا جبکہ امیر باپ کہتا ہے کہ میں اس کی استطاعت کا حامل کیسے بن سکتا ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے لیکن یہ سوال پوچھتے ہوئے کہ میں اس کی استطاعت کا حامل کیسے ہو سکتا ہوں تو آپ کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور کام کرنے لگ جاتا ہے غریب باپ کہتا ہے کہ محنت سے پڑھائی کرو تاکہ تمہیں کسی اچھی کمپنی میں نوکری میسر آئے جبکہ امیر باپ کہتا ہے کہ محنت سے پڑھائی کرو تاکہ تم ایک اچھی کمپنی خرید کر اس کے مالک بن سکو غریب باپ کہتا ہے کہ میں اس لیے امیر نہیں ہوں کہ تم جیسے میرے بچے ہیں امیر باپ کہتا ہے کہ میں اس لیے امیر ہونا چاہتا ہوں کہ تم جیسے میرے بچے ہیں مزید تفصیل جاننے کے لئے آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں اور اسکولوں میں یہ کتاب نساب کے طور پر ضرور شامل کریں اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اردو میں پڑھنی ہے تو اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے تلاز.پ کے سے یہ میں نے کتاب دو سو رقوے میں حاصل کی ہے اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو کینڈلی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ